اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والی سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیڑنا چاہیں اور ان کے جوابات جاننا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمانے اور اس نمبر پر آپ واتس آپ کر سکتے ہیں اپنا سوال بھیڑ سکتے ہیں ویڈیو کی شکل میں یا آوڈیو کی شکل میں یا تحریری شکل میں لکھ کر یاد رہے نمبر کال کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف سوال ریکاڈ کر کے بھیڑنے کے لیے آپ اس نمبر پر موجود واتس آپ پر اپنا سوال بھیڑ سکتے ہیں سوال بھیڑتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آگ تک پہنچیں تو ناظرین آئیے آج ہمارے پاس سوالات کی جو پہلیستیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے دیکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں پہلے سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میں محمد اطہر حسن آزاد میں حاج پر مہار کا رہنے والا ہوں میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی نماز کے لیے جا رہا ہو اور جیسے امام نماز کے لیے رکو میں چلے گئے ہوں بہت لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈائریک رکو میں چل جاتے ہیں ڈائریک رکو میں چل جاتے ہیں اور اس کے بعد کیا میں اکھاڑے ہو جاتا ہے کیا میں اتنا دن میں دوئیلہ پڑھ کے رکو میں جا سکتا ہوں اور بیان واجہ کرے جزاک اللہ یہ ایک بھائی صاحب ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ جب ہم مزدین میں آتے ہیں کبھی کبھی نماز پڑھنے کے لیے تو امام رکو کی حالت میں جا چکے ہوتے ہیں تو ایسے وقت میں جب رکو خاص طور سے لمبا ہو تو ہم کھڑے ہو کر سور فاتحہ جلدی جلدی پڑھ کے رکو میں شامل ہو جائیں یا ڈائریک رکو ہی میں شامل ہو تو کیا طریقہ یعنی تقبیری تاریمہ کے لیے کہ ہم پھر سا فیام کر کے اور سور فاتحہ جلدی پڑھیں یا ڈائریک رکو میں شامل ہو جائیں تو کہتے ہیں کچھ لوگ ڈائریک رکو میں شامل جاتے ہیں تو دیکھئے مقتدی اگر مزدین میں پہنچے تو امام کو جس حالت میں دیکھے اسی حالت میں اس کے ساتھ جل جائے ورنہ امام اور مقتدی کا مطلب ہی کیا رہ گیا امام امام ہے مقتدی یعنی وہ اس کی افضاء کر رہا ہے وہ معموم ہے وہ اس کی پیر بھی کرے گا جیسے وہ کرے گا ایسے بھی کرے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام کسی اور حالت میں ہو اور مقتدی کسی اور حالت میں ہو اس لئے اگر آپ مسجد میں ایسے وقت میں جا رہے ہیں کہ جب امام رکو کی حالت میں ہو تو آپ کو رکو ہی کی حالت میں جا کے شامل ہو جانا ہے سورہ فاتحہ آپ کو نہیں پڑھنی ہے رکو ہی سے آپ کو اس کے ساتھ جننا ہے اس کے دلیل صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر چھے سو اٹھاسی اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے مری بھی ہے کہتی ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی روایت ہے روایت کا آخری حصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہتی ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُقْتَبْمَدِهِ کہ امام اس لئے بنا جاتا ہے تاکہ اس کی پیرلی کی جائے فَإِذَا رَكَعَ فَرَكَعُ تو جب وہ رکو کرے تو تم بھی رکو کرو وَإِذَا رَفَعَ اور جب وہ اٹھے فرفو تم بھی اٹھو تو اس میں جو یہ ہے فَإِذَا رَكَعَ فَرَكَعُ جب امام رکو کرے تو تم بھی رکو کرو جب امام رکو کرے تو تم بھی رکو کرو تو اس حدیث میں یہ حکم ہے کہ امام رکو میں ہے تو آپ کو بھی رکو میں شامل ہونا ہے اس لئے جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ امام رکو میں چلا گیا وہ کھڑا ہو کے اپنی صرفاتیہ پڑھتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے صحیح طریقہ یہ کہ جس حالت میں امام ہے فوراں آپ اسی حالت میں جا کے شامل ہو جاؤ بلکہ اگر آپ کو امام کے خیام کا کچھ حصہ مل بھی گیا اور صرفاتیہ سے ایک آدھ آیت آپ نے پڑھے بھی لیا تو بھی اب بری صرفاتیہ آپ کمپلیٹ کرنے کے لئے کھڑے نہیں رہیں گے جب امام رکو میں جا چکا ہے بلکہ آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ جتنا بھی پڑھا آپ نے وہیں پہ فوراں اس کو چھوڑ کے فوراں آپ کے امام کے ساتھ شامل ہو جانا ہوں اور صرفاتیہ نہیں پڑھنی ہے اور یہ رکت چونکہ آپ رکو میں جاین کر رہے ہیں امام کو اس لئے اس رکت کا شمار نہیں ہوگا آپ کو دوبارہ رکت دوہرانی ہوگی کیونکہ یہاں پہ دو رکن چھوٹ رہا ہے ایک قیام ہے اور ایک صرفاتیہ پڑھنا ہے تو نماز میں دو رکن چھوٹ جانا یہ بہت بڑی بات ہے اس لئے یہ رکت نہیں مانی جائے گی اس لئے یہ رکت کافی نہیں ہوگی اس میں جو آپ رکو سجدہ کریں گے اذکار دعائیں پڑھیں گے اس کا سواب ملے گا اپنی جگہ پر لیکن آپ کو اس کی جگہ ایک اور رکت ایڈ کرنی پڑے گی امام جو سلام فیرے گا تو آپ کو کھڑے ہو کر ایک اور رکت پڑھنا پڑے گا سورہ فاتحہ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی اور بعض دیگر روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سامنے آتے ہیں کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اگر کسی رکت میں سورہ فاتحہ آپ نے چھوڑ دیا تو وہ رکت آپ کی مکمل رکت نہیں مانی جائے گی اس لئے اگر کوئی مسجد میں ایسے وقت میں آتا ہے کہ امام رکن کی حالت میں تو اسی حالت میں وہ شامل ہو جائے اور چونکہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکا ہے قیام بھی نہیں کر سکا ہے دو رکن چھوڑ چکا ہے اس لئے بعد میں وہ ایک رکت پوری کرے گا اچھا یہ مسئلہ اختلافی ہے اس پر ہماری نظر ہے لیکن اس اسلحے میں جو راجع بات معلوم ہوتی ہے امام بخاری رحم اللہ اور ان جیسے محدثین کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے کہ سورہ فاتحہ آپ نے چھوڑ دیا تو رکت نہیں ہوگی اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سورہ فاتحہ کے بغیر بھی رکت ہو جائے گی تو وہ لوگ اس اسلحے میں جتنی احادیث سے بھی استلال کرتے ہیں وہ ساری کے ساری احادیث دیکھ ہیں کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے ہاں کچھ آثار ہیں وہ صحیح ہیں لیکن مرفوع روایت کوئی بھی صحیح نہیں ہے کوئی بھی مرفوع روایت صحیح موجود نہیں ہے جس سے یہ مسئلہ نکلتا ہو کہ نہیں سورہ فاتحہ پڑھے بغیر بھی رکت ہو جائے گی اچھا صحیح بخاری کوئی روایت ہے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ والی اس سے کچھ لوگ استلال کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز ہو جائے گی رکت بھی ہو جائے گی واقعہ یوں ہے صحیح بخاری کا واقعہ ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور امام رکو کی حالت میں تھے تو یہ دور ہی سے رکو کر لیا اور رکو کی حالت میں ایسے چل کے نماز میں شامل ہو گئے جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا ان سے سوال کیا اور پھر ان کو سمجھایا کہ دوبارہ ایسا مت کرنا تم آرام سے نماز میں آؤ جتنا ملے اتنا پڑھ لو جو چھوٹ جائے اسے بعد میں مکمل پڑھ لو تو اس روایت سے استلال کیا جاتا ہے کہ دیکھو وہ تو رکو میں آکے شامل ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو یہ حکم نہیں دیا کہ بھائی تم ایک رکت اور پڑھ لو تم رکو میں آکے شامل ہوئے ہو اس لئے تمہاری یہ رکت نہیں مانے جائے گی تم ایک رکت پڑھ لو تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں اس حدیث سے کہ دیکھو اس حدیث میں صحابی رکو میں شامل ہوگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم ایک رکت پوری پڑھ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اس حدیث میں یہ کہا ہے کہ جو صحابی رکو میں شامل ہوئے تھے انہوں نے سلام جو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس روایت میں یہ ذکر ہوتا کہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ جو رکو میں شامل ہوئے تھے اور انہوں نے سلام بھی فیر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تب یہ کہنے کی گنجائش تھی کہ بھائی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیوں نہیں کہا کہ تم ایک رکت پڑھ لیکھو لیکن روایت میں یہ تو نہیں ہے نا کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سلام فیرہ ہو سکتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فیرہ انہوں نے سلام نہ فیرہ انہوں نے کھڑے ہو کے ایک رکت مکمل کی اس کے بعد سلام فیرے بیٹھے تب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات چیت ہوئی ہو تو روایت تو اس اس لئے میں خاموش ہے اس سے کیسے استلال کر سکتے ہیں جب روایت میں یہ ذکر ہے ہی نہیں کہ انہوں نے ایک رکت مکمل نہیں کی تو آپ کیسے استعلال کر سکتے ہیں روایت خاموش ہے اس بارے میں اگر روایت میں یہ ذکر ہوتا کہ نبی کے ساتھ انہوں نے سلام فیر دیا تو یہ کہا گیا سکتا ہوتا لیکن یہ ذکر نہیں اس لئے بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کے ایک رکت پوری کر لیا ہو اور چونکہ ایک رکت پوری کر لیا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ پوری کرو جب انہوں نے خود پوری کر لیا تو کہنے کی ضرورت کیا ہے اس لئے یہ روایت دلیل نہیں بنی گیا اور یاد رکھی یہ صحیح بخاری کی روایت اور امام بخاری رحم اللہ خود فتوہ دیتے ہیں کہ سور فاتحہ پر نہ ضروری ہے اس کے بغیر رکت نہیں ہوگی تو آپ ذا غور فرمایا اگر اس روایت میں ایسی کوئی دلیل ہوتی تو امام بخاری رحم اللہ کی نظر بھی وہاں تک پہنچتی ہے کیونکہ امام بخاری رحم اللہ کی فقہت تو معروف امام ابن حجر رحم اللہ نے تقریب میں لکھا ہے کہ امام الدنیا فی فقہ الحدیث کہ امام بخاری رحم اللہ حدیث کو سمجھنے میں پوری دنیا کے امام ہیں امام الدنیا فی فقہ الحدیث پوری دنیا کے امام ہیں اس لئے یہ جو ابو بکرہ رضی اللہ عنہ علی روایت ہے اس میں اگر اس بات کی دلیل ہوتی کہ رکو میں ملنے سے رکت ہو جاتی ہے تو یہ دلیل اور یہ استلال امام بخاری رحم اللہ کے سامنے بھی ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں جتنی بھی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں کہ رکو میں ملنے سے رکت ہو جاتی وہ ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں اور میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے اور ایک آخری چیز آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ دیکھیں غور کریں کہ ایک رکت میں کئی ارکان ہوتے ہیں جسے قیام ایک رکنے سورہ فاتحہ پڑھنا رکنے رکو ایک رکنے سجدہ ایک رکنے ابھی ایک رکت میں سجدہ رکنے اور سجدہ دو ہوتا ایک رکت میں دو سجدہ ہوتا ہے ایک رکت میں دو سجدہ ہوتا ہے اگر ایک آدمی ایک رکت پڑھ رہا ہے اور ان دو سجدہ میں سے کوئی ایک سجدہ کرے ایک بھول جائے غور کیجئے گا کہ دو سجدوں میں سے صرف ایک سجدہ کرے ایک بھول جائے تو اس کی وہ رکت نہیں مانی جائے گی اس کو دوبارہ رکت دہرانی پڑے گی آپ ذرا غور فرمائیں کہ ایک رکت کے ارکان میں سے سجدہ جو ایک رکن ہے اور دو پارٹ میں ہے دو سجدہ ہے دو میں سے صرف ایک اگر کوئی چھوڑ دیا تو اس کو پوری رکت دہرانی پڑے گی تو قیام اور سور فاتحہ جو دو رکن ہیں کسی آدمی نے دو رکن چھوڑ دیا ایک نہیں دو دو رکن چھوڑ دیا اس کی رکت کیسے ہو جائے گی سوالیں نہیں پیدا ہوتا ہے جب سجدہ ایک رکن ہے وہ چھوڑنے سے پوری رکت گئی تو قیام بھی چھوڑ دیا سور فاتحہ بھی چھوڑ دیا دو دو رکن چھوڑ دیا اس کی رکت کیاں سے ہو جائے گی تو بہرحال یہ رکن ہے اور رکن چھوڑنے سے وہ رکت چلی جاتی ہے دو دو رکن چھوڑ رہا ہے اس لئے رکت دورانی پڑے گی ہاں اگر کوئی سریح دلیل ہوتی تو ہم یہ استثنائی بات رکھتے کہ نہیں ہو جائے گی لیکن ایسی کوئی صحیح اور سریح دلیل نہیں ہے صحیح بخاری کی ابو بکرہ رضی اللہ عنہ والی جو حدیث ہے وہ صحیح تو ہے لیکن سریح نہیں ہے مسئلے پر اس سے استلال درست نہیں ہے اور دوسری جو روایات ان میں بعض سریح ہیں لیکن صحیح نہیں ہے وہ ثابت شدہ نہیں ہے اور اس کے بعد جو آثار ہیں وہ اس معاملے میں دلیل کے حیثیت نہیں رہ سکتے کیونکہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پابند کیا ہے جیسے مجھے نماز پڑھتی ہوئے دیکھتے ہو ویسے ہی تمہیں نماز پڑھنی ہے اس لئے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا ضروری ہے جب اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم ثابت ہے سراتل ثابت ہے تو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے سورہ فاتحہ کے بغیر رکت نہیں ہوتی ہے تو پھر سورہ فاتحہ چھوڑ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رکت مکمل ہو جائے گی بہرحال زمنان میں نے یہ مسئلہ بھی واضح کر دیا اگرچہ آپ کا اصل سوال اس پر نہیں تھا لیکن آپ نے جو سوال اٹھایا ہے اس سے بڑا گہرا تعلق تھا اس مسئلے کا اس لئے میں نے اس کو بھی واضح کر دیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں ایسی حالت میں آتے ہیں کہ امام رکو کی حالت میں تو آپ رکو کی حالت میں جڑ جائیں امام کے ساتھ سورہ فاتحہ چھوڑیں بعد میں آپ یہ رکت مکمل کر لیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم شیخ میں محمد شادہ بیہار سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرا سورہ نمبر دو آیت نمبر 188 میں فرمایا ہے کہ حاکموں کو رشوت دے کر دوسرے کا ناحقی عمال حاصل نہ کرو تو شیخ میرا سوال یہ ہے کہ تو کیا ہو اگر کوئی دوسرا آپ کا ہی حق چھننے کہ کوشش کر رہا ہو جیسے اگر کوئی آدمی کسی کے زمین مکان دکان پر قبضہ کر لے اور پھر اسے کھالی نہ کر رہا ہو تو ایسے میں اگر معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو مالک اپنے ہی حق لینے کے لیے یہاں پر حاکموں کو رشوت دے سکتا ہے تاکہ اس کا حق اسے جلدی مل سکے اور فیصلے میں دیری نہ ہو کیونکہ رشوت نہیں دے تو ایسے معاملے دس پندرہ سال سامنے والا عادوی جان بجھ کر کھسے رہتا ہے اور وہ بیچارہ مالک اپنے ہی زمین مکان دکان کے لپس سے سالوں سال محروم رہتا ہے اور شیخ میرا دوسرا سوال اسی کے متعلق یہ ہے کہ اگر یہاں پر رشوت دینا جائز بھی ہو تو کیا اس رشوت کے پیسے کو اپنے حلال کمائی سے نہ دے کر انٹریسٹ کے پیسوں سے دیا جا سکتا ہے جزاک اللہ خیر شیخ یہ ہمارے شادہ بھائی ہیں دو سوال کیا انہوں نے پہلا سوال کیا انہوں نے سورے بقرہ کی آیت کا حوالہ دیا ہے کہ سورے بقرہ سورے دو آیت ایک سوٹھاسی ہے جس میں رشوت سے منا کیا گیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ اس میں رشوت سے منا کیا گیا ہے احادیث بھی بہت ساری ہیں جن میں رشوت اگرہ سے منا کیا گیا ہے تو بھائی صاحب کا پوچھنا یہ ہے کہ جب رشوت سے منا کیا گیا ہے لیکن کہیں ہمارا حق نہیں مل رہا ہے تو اس اپنے حق کو پانے کے لیے اگر ہم رشوت دے رہے ہیں تو یہ کیسا ہے تو دیکھئے اگر واقعی بات ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے حق سے محروم ہو رہا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اگر میں نے رشوت دے دیا یعنی جس کے ہاتھ میں معاملہ ہے یعنی جس کے بولنے سے یا کہنے سے حق ہم تک آ سکتا ہے اس کو اگر ہم کچھ کھلا پلا دیں پیسہ دے دیں اس کو دینے سے ہمارا اپنا حق ہے تو ہم کو مل سکتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ رشوت دے یاد رکھیں کہ رشوت اصلاً حرام ہے اسلام میں جائز نہیں ہے اور اگر غلط کام یعنی جو آپ کا حق نہیں ہے اس کو لینے کے لیے آپ رشوت دے رہے ہیں تو اس رشوت کے حرام ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی اور کی چیز قبضہ کرتے ہوئے کسی اور کی جائداد حرپنے کے لیے کسی کو رشوت دیں اور کسی کو رشوت کھلا کے دوسرے کا حق مار لیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن جو چیز آپ کا ہے یعنی آپ کی کوئی چیز کسی نے قبضہ کر لکھی ہے کسی نے زبردستی لے لیا ہے وہ آپ کو نہیں دے رہا ہے اب کوئی حاکم یا کوئی بھی ایسا شخص ہے جو آپ کو یہ چیز دلا سکتا ہے اگر اس کو آپ نے رشوت دے کر اور اپنی چیز واپس لے لی تو اس کی گنجائش ہے یہ آدمی کر سکتا ہے اس کی جو دلیل دی ہے علماء نے کئی طرح سے علماء نے اس کے دلائل دی ہے ہمیں سے ایک دلیل مستند احمد وغیرہ کی ایک صحیح روایت ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص آ کے مجھ سے سوال کرتا ہے مانگتا ہے فَعُوْتِيَهَا اِيَّهُ میں اسے دے دیتا ہوں فَيَخْرُجُ بِهَا مُتَعْبِتُهَا مَا هِيَ لَهُمْ إِلَّا نَارُ تو وہ اسے لے کر نکل جاتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ آگ لے کر جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس کوئی آدمی آتا ہے سوالی بن کے مانگنے کیلئے اور میں دے بھی دیتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ مجھ سے پیسہ لے کر نہیں جا رہا ہے وہ آگ لے کر جا رہا ہے قال عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس شخص کا میرے پاس آ کے سوال کرنا درست نہیں تھا وہ شخص اس بات کا حق نہیں رکھتا تھا کہ آ کے میرے سامنے سوال کرے لیکن چونکہ آ گیا تو میں نے دے دیا لیکن میرے دینے کا نتیجہ ہوگا کہ چونکہ اس کا مستحق نہیں تھا اس لئے وہ آگ لے کر جائے گا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے انہوں نے کہا روایت کے الفاظ ہے کہ اگر مانگنے سے آپ دے رہے ہیں اور وہ لینے سے آگ لے کر جا رہے ہیں تو آپ انہیں دیتے ہی کیوں ہیں اگر ان کا لینا درست نہیں ہے وہ لے کر آگ لے کر جا رہے ہیں تو اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کیوں دے رہے ہیں آپ ان کو واپس کرتے ہیں کہتے ہیں آپ کو نہیں دیا جائے گا آپ دے کیوں رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انہم یعبون الا ان یسعالون کہ وہ اسرار کرتے ہیں وہ مانگنے پر ہی مسر رہتے ہیں وہ مانگنے پر ہی مسر رہتے ہیں وہ مانگنے ہی والے ہیں وَيَعْبَ اللَّهُ لِيَا الْبُخْلِ اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میں بخیلی دکھاؤں تو چونکہ وہ سوال پر اسرار کیے رہتے ہیں اور میں بخل نہیں دکھا سکتا کہ میں نہیں دکھا تو اس حدیث میں دیکھیں اس میں یہ بات ہے کہ یہ جو لوگ مانگنے آ رہے تھے ان کا مانگنا لینا درست نہیں تھا ان کا مانگنا درست نہیں تھا ان کا حق نہیں تھا پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا پھر بھی دے دیا اس سے پتا چلتا ہے کہ بعض حالات میں گرچہ کسی کا حق نہ ہو لیکن کسی مسلحت کے تحت اس کو دیا جا سکتا ہے تو اس حدیث سے اور بھی کچھ چیزوں سے اہلِ علم نے یہ استعلال کیا ہے کہ اگر آدمی مجبور ہے اور اپنا حق لینا چاہتا ہے نہیں مل پا رہا ہے تو وہ دے دے گا رشوت دے دے گا اور اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یعنی اس کے لئے کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن جو لے رہا ہے رشوت اس کے لئے گناہ ہوگا جو لے رہا ہے اس کو یہ حق نہیں تھا رشوت لینے کا وہ غلط کر رہا ہے وہ کرائم کر رہا ہے وہ لے رہا ہے لیکن یہ جو دے رہا ہے یہ بچانا مجبور ہے یہ اپنا حق لینے کے لئے دے رہا ہے تو خلاصہ یہ کہ اپنا حق پانے کے لئے اگر کوئی رشوت دے رہا ہے تو دینے والے کے لئے گنجائش ہے البتہ لینے والا مجرم ہوگا اس کے لئے یہ درست نہیں ہوگا تو اس طرح کے معاملات ہو کہ آدمی کو اپنا حق لینا ہے تو وہ رشوت دے سکتا ہے یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب تھا آپ نے یہی پر ایک دوسرا سوال بھی کیا ہے جو اسی سے جڑا ہوا ہے وہ یہ کہ اگر رشوت دینے کی گنجائش ہے تو کیا رشوت کی یہ رقم ہم سود کے پیسے سے دے سکتے ہیں یعنی ہمارے بینک میں سود آتا ہے جو ہمارے لئے حرام ہے ناجائز ہے مسلمان سود نہیں کھا سکتا اس کے لئے ناجائز ہے لیکن مجبوری کے تحت ایک آنڈ کھلوایا ہے تو سود آتا ہے تو وہ پیسہ جو حرام کا ہے جس کا کھانا ہمارے لئے حرام ہے اور مجبوری کے تحت ہم اس کو لے رہے ہیں یہ لاکے اگر ہم یہاں پہ لگا دیں تو اس کا کیا حکم ہے تو دیکھئے ہماری نظر میں تو اس کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے آتا ان گنجائش نہیں ہے یہاں پر ایک دو چیز آپ کے لئے واضح کر دوں سب سے پہلی بات یہ کہ جو بینک سے ہم سود نکالتے ہیں یہ کہتے ہوئے یہ مانتے ہوئے کہ سود حرام ہے لیکن چونکہ وہ زبردستی دے رہا ہے اس لئے ہم لے رہے ہیں یا یہ کہہ کر کہ نہیں وہ بینک والے کہیں اور ادھر ادھر استعمال کر لیں گے اس لئے ہم نکال لیتے ہیں یعنی اس کو نکال کر لینے کے جو بھی عذر ہیں جو بھی وجہ ہے علماء نے فتوہ دیا ہے جو بھی ہے تو یہ بعض علماء کا فتوہ ہے یہ آپ کہنے ہیں اکثریت کا فتوہ ہے لیکن سارے علماء کے فتوہ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے سود نکال لیں بعض اہل علم کا فتوہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مجبوری میں ایکاؤنٹ کھلوا لیا ہے تو بس مجبوری اسی حد تک ہے لیکن یہ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ جو سود ہے اس کو بھی آپ نکالیں اس کو بھی آپ اپنے ہاتھ ملے اس کو بھی کیش کریں اس کو اپنے ہاتھ ملے اور استعمال کریں اور اس میں کوئی تصرف کریں اس کی گنجائش نہیں ہے شیخ ابن عثمین رحمہ اللہ کا بھی یہی فتوہ ہے کہ بینک میں جو سود آ رہا ہے آپ اسے نہیں نکال سکتے اسے بینک کو واپس کرنا ہوگا اصل میں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ سود سے ملکے ثابت نہیں ہوتی یہ دوسرے کا مال ہوتا ہے سود اصل میں کسی اور کا مال ہوتا ہے اور اسلام نے سود لینے سے منع کیا ہے تو اس لئے اگر بینک ہم کو سود دے رہا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے اصل ذمہ داری کیا ہے کہ یہ مال جس کا ہے اسی کو ہم ریٹن کریں اسی کو ہم واپس کریں تو یہ جو بینک سے سود ہم کو ملتا ہے اصل میں ہم اس کے مالک لی ہیں اس کا مالک بینک ہے اس لیے بینک کو یہ واپس کرنا ضروری ہے اب یہاں پر ایک مسئلہ اور واضح کر دوں اصل میں مصیبت یہ ہے کہ اگر ہم اختصار سے کام لیتے ہوئے بہت ہی کم الفاظ میں کوئی بات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ تری طریقے اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے مجبوراً بہت سارے شک کو واضح کرنا پڑتا ہے تاکہ اعتراض کی گنجائش نہ رہے اب یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے کلیر کر دوں کہ بینک میں جو ہم پیسہ رکھتے ہیں اس کی صحیح توصیف کیا ہے اس کی تقیف کیا ہے یعنی اسلام کی شریعت کی اسطلاح میں اس کا نام کیا ہے یہ بہت اہم پائنٹ ہے تو بینک میں جو ہم پیسہ رکھتے ہیں شریعت کی اسطلاح میں اس کا نام قرض ہے یعنی بینک کو ہم قرض دے رہے ہیں وہ انویشٹ نہیں ہے ہمارا وہ انویشٹ نہیں ہے انویشٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کمپنی میں پیسہ لگا دیا اب وہ آپ کا اس میں شیئر ہے وہ پیسہ کہیں اور جا کے لگے گا تو اسلامی اعتبار سے تو اگر وہ ڈوب گیا تو ڈوب گیا آپ بھی اس میں شریک ہیں نفع آیا تو نفع آپ کو ملے گا اور نقصان ہوا تو نقصان میں بھی آپ شریک ہیں لیکن بینک کو جو ہم پیسہ دے رہے ہیں اب بینک جا کے کہیں بھی لگا رہا ہے بیجنس کر رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے وہاں اگر ہمارا پیسہ ڈوب گیا تو بینک ہمارا پیسہ ہم کو دے گا مثال کے طور پر بینک نے کسی کو لون دیا مثال کے طور پر ایک آدمی کو بینک نے لون دیا دس لاکہ لون دے دیا بینک میں وہ آدمی بھاگ گیا وہ دس لاکہ لے کے بھاگ گیا اب یہ جو بینک نے دیا تھا وہ ہم میں سے کئی لوگوں کے پیسے لے کے اس کو لون دیا تھا تو اب بینک ایسا نہیں کرے گا کہ وہ جو خسارہ ہوا اس کا وہ ہمارے سر پر لات دے بلکہ ہم نے جو پیسے جمع کیے وہ ہمارے پیسے محفوظ رہیں گے بینک کا جو نقصان ہوا ہے وہ بینک کا ہوا ہے وہ لے کے کوئی بھاگ گیا لیکن ہمارے پیسے دینے کا وہ پابند ہے ہمارے پیسے سیف ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں قرض کہتے ہیں کیونکہ وہ انویس بینک کا ہے ہمارا نہیں ہے یہ نکتہ سمجھنے کی کوشش کیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو سود آرہا بینک تجارت کرتا ہے اس ذریعے سے ہم کو آرہا ہے تو ان کے دیماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے پیسے سے سود آرہا تو ہم کو ملنا چاہتے ہیں یہ کب ہوتا ہے جب آپ نے وہ رسک لیا ہوتا ہے آپ انویس نہیں کر رہے ہیں آپ اس کے پاس یہ پیسا جمع کر رہے ہیں اور آپ کا ایگریمنٹ یہ ہے کہ یہ پیسا ہمارا سیونگ ہے ہم آپ کے پاس سیف کر رہی ہیں ہمیں بعد میں لینا ہے ریٹن آپ اس کے پاس سیف کر رہی ہیں یا بعد میں آپ کو ریٹن لینا ہے اسی کا نام قرض ہے یعنی بینک کے پاس آپ کے ایک امانت ہے قرض ہے بینک نے آپ کا پیسہ لیا ہے آپ نے خود دیا ہے یا اس نے لیا ہے لیکن بینک کے پاس جو پیسہ ہے وہ آپ کو واپس آنا ہے اس لئے اسلامی شریعت کے اتبار سے فقہی زبان میں اس کا جو نام ہوگا وہ ہوگا قرض اب قرض پر قائدہ کیا ہے ہر قرض جو فائدہ دلائے وہ سود ہے چونکہ وہ قرض ہے اس لئے بینک اس پر جو اضافی رقم ہم کو دے رہا ہے ہم اس کو کہتے ہیں سود اگر اس کو آپ قرض نہیں مانیں گے تو جو اضافی رقم ہے اس کو آپ سود بھی مت بولیے جب ہمیں کہتے ہیں سود تو سود کیوں کہتے ہیں اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اس کو سود کیوں کہتے ہیں بینک جو رقم دیتا ہے اضافی ہم سود اس لئے کہتے ہیں کیونکہ جو رقم ہم نے اس کو دیے وہ رقم قرض ہے اب قرض پر وہ بڑھا کے دے رہا اس لئے یہ سود ہے ٹھیک ہے اب اتنی بات اگر واضح ہو گئی آپ کے لئے کہ بینک میں جو پیسہ رکھا ہوا وہ قرض ہے اسی لئے اس پر جو اضافی رقم ہم کو دیا جا رہا ہے اس کو ہم سود کہتے ہیں یہ بات واضح ہونے کے بعد ایک دوسرا مسئلہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو سود ہم کو دیا جا رہا ہے سود کے ہم مالک نہیں ہوتے ہیں یہ سود کس کا ہے بینک والے کا ہے تو بینک والے کے پاس ہمارا قرض ہے اب اس کا بجنس ہمارا بجنس نہیں ہے اس کو ایک مثال سمجھ لیجئے کہ میں نے آپ سے دس لاک روپیہ لیا دس لاک کا میں نے ایک کروڑ بنا لیا تو یہ ایک کروڑ میرا ہے آپ کا نہیں ہے کیونکہ آپ تجارت میں نے شریک ہے آپ نے تو مجھے کرز دیا ہے اس لئے میں آپ کو کتنا لٹاؤں گا سید دس لاکھ لٹاؤں گا یہ نفع نہیں لٹاؤں گا تو ایسے بینک جو لے رہا ہے اس کے پاس بحیثیتیں کرز ہوا رقم ہوتی ہے اس لئے بینک اس رقم سے کتنا بھی کمائے وہ بینک کا ہے ہمارا نہیں ہے وہ بینک کا ہے ہمارا نہیں ہے سمجھ رہے وہ بینک کا ہے تو یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ جو سود کا پیسہ ملتا ہے وہ ہمارا ہے نہیں ہمارا کوئی کاروبار ہوا نہیں وہ بینک کا کاروبار ہے بینک نے وہ رسکلی ہے اس کا ہے ہمارا نہیں ہے اب اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھئے کہ بینک جو سود کا پیسہ دے رہا ہے چونکہ جب یہ اس کا ہے اور وہ ہم کو دے رہا ہے سود میں ای ہوتا ہے کہ ایک آدمی اضافی رقم دیتا ہے جو ہماری نہیں ہوتی وہ اپنی دیتا ہے تو یہاں پہ اصل قائدہ کیا ہے یہ اصل ذمہ داری کیا ہے کہ سود کا پیسہ ہم اسے ریٹن کر دیں جو ہم کو دے رہا ہے سمجھیں یہ بینک سے ہٹ کر آپ سوچئے کہ ایک آدمی کو آپ نے دو لاکھ روپیہ کرزہ دیا تھا ایک سال کے بعد وہ دو لاکھ روپیہ آپ کو دینے کیلئے آیا اور کہا بھئی یہ لو دو لاکھ روپیہ اور دس ہزار میں آپ کو سود بھی دے رہا ہوں تو آپ کیا کریں گے آپ کہیں گے بھئی میں تو مسلمان ہوں سود لینا میری لئے جائز نہیں ہے اس لئے یہ دس ہزار کیا کریں گے آپ ریٹن کریں گے واپس کریں گے کس کو واپس کریں گے ایسا تو نہیں کریں گے نا کہ اس سے دس ہزار لے کے کسی قریب کو دے دیں گے یہ دس ہزار آپ اسی کو ریٹن کریں گے جو آپ کو اضافی رقم دے رہا ہے اسی کو آپ ریٹن کریں گے نہ کہ آپ جا کے کسی قریب کو دیں گے تو ایسے ہی بینک جو ہم کو سود دے رہا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ اس کو بینک ہی کو ریٹنگ کریں نہ کہ کسی اور کو لیا کے دے دیں اسی لیے شیخ ابن عصمیر رحمہ اللہ کے فتوہ میں شیخ ابن عصمیر رحمہ اللہ کا فتوہ کیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں اتنی تفصیل آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ بینک سے جو سود ہم کو ملتا ہے تمام علماء کا اس پر اتفاق نہیں ہے کہ آپ لے لو اس میں تصرف کرو کہیں گریب کو دے دو کہیں ٹوائلر بنوا دو کہیں فلاں کو دے دو نہیں یہ اس پر سب کا اتفاق نہیں ہے شیخ ابن عصمیر رحمہ اللہ یہ نہیں مانتے ہیں کہ آپ بینک سے پیسہ نکال کہ اس میں کوئی تصرف کر سکتے ہیں شیخ ابن عصمیر رحمہ اللہ کا فرمانہ ہے کہ آپ کی ملکیہ ثابت نہیں ہو رہی اس لیے جو اس کا مالک ہے اصل مالک کو واپس کرنا ہے یہ آپ کی ذمہ بھلے وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہو لیکن چونکہ وہ سود دے رہا ہے اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے ریٹن کریں بلکل ایسے ہی جیسے آپ نے کسی کو ایک لاکھ روپیا کرزہ دیا وہ آپ کو دس ہزار سود دے رہا ہے بھلے اپنی مرضی سے دے رہا ہے لیکن آپ کی ذمہ داری ہے یہ دس ہزار اسے ریٹن کریں اس کو واپس کریں اس لیے میرے بھائی آپ نے دوسرا سوال پھایا ہے کہ بینک کا جو سود ہے وہ ہم یہاں پہ آکے لگا سکتے ہیں تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ بینک کا جو سود ہے وہ آپ کا نہیں ہے وہ بینک والے کا ہے اور اصل حکم یہ ہے کہ سود جو دے رہا ہے یہ رقم اسی کو واپس کرنی ہے جو دینے والا ہے اس طرح سب سے پہلے تو آپ کو یہ غور کرنا چاہئے کہ بینک کا جو سود ہے کہ آپ اس کے مالک ہیں کہ اس کو جہاں چاہیں لگا دے اور اگر وہ سود زبردتی آپ کو مل گیا ہے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ بینک والے کو واپس کریں گے اور اگر وہ سود بینک والے اپنی مرضی سے دے رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے آپ کی ذمہ داری یہ نہیں کہ آپ اس کو لے لیں اپنی مرضی سے تصرف کریں بلکہ آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اسے واپس کریں جو آپ کو دے رہا ہے اچھا زمینہ نے ایک اور بات بتا دوں تھوڑا سا ہٹ کے موجود سے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو بہری لوگ ہیں ان لوگوں نے بعض بینکوں سے مثال کی طور پر ایکسیز بینک سے انہوں نے یہ اگریمنٹ کر کے رکھا ان سے بات کر کے رکھا کہ ہم جو پیسہ ڈیپوزٹ کریں گے ہم پیسہ جو جمع کریں گے اس پہ ہم کو سود نہیں چاہتے تو ان کے ساتھ بینک والوں کا ایک الگ طرح سے تعمل ہوتا ہے یعنی انہوں نے جتنا سیو کیا ہے پیسہ اتنا ہی ان کے ایک ہاتھے میں رہتا ہے ان کو سود نہیں ملتا ہے جیسے کرنٹ جو ایکاؤنٹ ہے اس میں سود نہیں آتا ہے ایسے یہ لوگ جو سیونگ ایکاؤنٹ بھی کھلواتے ہیں اس میں ان کو سود نہیں آتا ہے یہ سنی ہوئی بات تھے میں نے ابھی اس کو ویریفائی نہیں کیا ہے پتہ نہیں کہاں تھی کہ صحیح ہے لیکن بہرحال یہ ایک قوم ہے جو اس معاملے میں بہت حساس ہے اور وہ بالکل بینک سے سود نہیں لینا چاہتی انہوں نے جا کے بعض بینکوں سے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم کو سود نہیں چاہیے اور بینک نے ان کی بات مانی بھی ہے تو بہرحال میں کہی یہ رہا تھا کہ سود کا پیسہ بینک سے نکالنا یہ معاملہ ایسا نہیں کہ سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے اس کا نکالنا ناجائز ہے یہ بھی علماء کا فتوہ ہے اور علماء میں بہت بڑے عالم ہیں شیخ ابن عسیمین رحم اللہ بہت بڑے مفتی ہیں ان کا جو فتوہ ہے اس میں بڑی تفصیل سے انہوں نے یہ فتوہ دیا ہے اور ایک ایک اعتراض کا انہوں نے جواب دیا ہے بڑی تفصیل سے بات رکھئے کوئی عالم اس سے اختلاف کر سکتا ہے لیکن اس کو بالکل علم کی دنیا سے غائب نہیں کر سکتا ہے یہ فتوہ بالکل نظرانداز نہیں کر سکتا اس لئے احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ آدمی ہر طرح سے اپنے آپ کو سود سے بچانے کی کوشی کریں اور اگر ہم تھوڑی دیرے کے لئے مان لیتے ہیں کہ چلو مسالے اور مفاسد کا قانون یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ موجودہ حالات میں جو بینک ہم کو سود دے رہا ہے ہم اس کو لے سکتے ہیں یعنی ہم گرچہ اس کے مالک تو نہیں ہیں لیکن ہم اس میں تصرف کر سکتے ہیں یعنی یہ ایک استثنائی صورت ہے گرچہ اصل یہ ہے کہ مال میں تصرف کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کے مالک ہوں لیکن یہاں ہم مال نے مفاسد مسالے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ ایک استثنائی صورت ہوگی اس میں ہم اس میں تصرف کر سکتے ہیں تو ابھی یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب اصلاً وہ حرام ہے تو اس میں تصرف کا دائرہ کیا ہوگا آپ تصرف کر سکتے ہیں تو کہاں تصرف کریں گے کہاں اس چیز کو لگائیں گے دیکھیں اسلام میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو حرام ہیں اب کہیں کہیں استثنائی صورت ذکر کی گئی ہے کہ وہاں پہ آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے جیسے صور حرام ہے صور نہیں کھا سکتا لیکن اگر استراری کیفیت یہ ہو کہ ایک آدمی مر رہا ہو جان بچانے کے لیے کوئی اور چیز اویلیبل نہ ہو تو صورت کا گوشت کھا کے اپنی جان بچا سکتا ہے یہ استراری حالت ہے یہاں پہ یہ گنجاج دی گئی ہے کہ وہ اس کو کھا سکتا ہے تو یہ چیز بھی اصلاً حرام اور ناجائز ہے تو یہاں پہ بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ چلو اس میں تصرف کر سکتا ہے لیکن اس درجے کی مجبوری سامنے ہو اس درجے کی مسلحت ہو اور اس درجے کے مفسدے کو ختم کرنا ہو کہ آدمی کی جان کا مسئلہ ہو تو چلو گرچہ وہ اس کا مالک نہیں ہے تو یہاں پہ تصرف کر دے مطلب یہ ہوگا کہ سود کے اس پیسے کو وہاں جا کے لگا دے جہاں کوئی مر رہا ہو اور اس پیسے سے اس کی جان بچائی جا سکتی ہے مثلاً کوئی اسپتال میں ہے اب ڈاٹر نے بول دیا کہ اتنے پیسے لگیں گے آپ رشن نہیں کیا تو مر جائے گا تو یہاں پہ سود کا پیسہ لگا کہ اس کی جان بچائی جا سکتی ہے یہ بعض علماء کا فتوہ بھی ہے خود ہندوستان کے بڑے مفتی انتقال کر گئے اللہ انکو جنت دے دکتور فلدر امان مدنی رحمہ اللہ ان کا یہ فتوہ ہے کہ سود کا پیسہ ایسی جگہوں پہ آپ لگا سکتے ہیں جہاں پہ کوئی مر رہا ہو یہ نہیں کہ آپ کسی بھی گریب کو کسی بھی فقیر کو کہیں بھی لے جا کے آپ لگا دیں بہت خاص حالت میں خاص جو استراری قیفیت ہے جہاں آدمی کی جان کا مسئلہ ہے وہاں یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ چلو بھئی یہ تصرف کر دو چونکہ گرچہ سود حرام ہے دوسرے کا مال ہے تصرف بھی حرام ہے لیکن مسئلہ تھی ہے کسی کی جان بچانا اور سامنے والا آپ کو اجازت بھی دی رہا کہ آپ تصرف نہیں کر سکتے گرچہ اس کے اجازت دینے سے آپ تصرف کا عق نہیں رکھتے لیکن چونکہ سامنے جان بچانے مقصود ہے اس لئے وہاں پہ سود کا پیسہ آپ لگا سکتے یہ ایک شکل ہے جو کسی حد تک معقول لگتی ہے کہ سود کا پیسہ صرف وہاں استعمال کیا سکتا ہے جہاں کسی کی جان جا رہی ہے لیکن سود کے پیسے کو اس طرح سے استعمال کرنا کیا وہ ہمارا پیسہ ہے کسی گریب کو دے دیتے ہیں کسی موتاج کو دے دیتے ہیں سڑک بنوا دیتے ہیں ٹائلر بنوا دیتے ہیں یہ کیا بات ہوئی یعنی اس میں بلکل اس طرح سے تصرف کرنا جیسے وہ ہمارا اپنا مال ہے اور ہمارے لئے اصلا جائز تھا نہیں نہیں وہ حرام مال ہے وہ بہت سخت وعید ہے اس کے لئے اس لئے جب اس میں آپ تصرف کی بات کر رہے ہیں تو اسی درجے کی قیفیت ہونی چاہیے اسی درجے کی مسئلہت ہونی چاہیے اب اتنی تفصیل کے بعد ہم آپ کی بات پر آتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ رشوت یعنی ایک سامنے والا جو ناجاز طریقے سے پیسہ مانگ رہا ہے آپ سے رشوت کی طور پر کہتے ہیں اسے رشوت دینا ہے تو سود کا پیسہ دے سکتے ہیں آپ ذرا غور کیجئے جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ جو رشوت لے رہا ہے اس میں اور آپ جو سود دے رہے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے وہ کسی اور کا پیسہ جو اس کا پیسہ نہیں ہے اس کا حق نہیں ہے کسی اور کا پیسہ غلط طریقے سے لے رہا ہے اور آپ بھی کسی اور کا پیسہ غلط طریقے سے لے رہے ہیں یہ بینک کا پیسہ ہے اور آپ اس کو سود یعنی وہ سود کے طور پر آپ کو دے رہا ہے اصل مالک وہی ہے آپ اس کے مالک نہیں ہیں وہاں سے پیسہ اٹھا رہے ہیں آپ لے رہے ہیں اور سامنے والا جو رشوت لے رہا وہ بھی اس پیسے کا مالک نہیں ہے وہ بھی غلط طریقے سے لے رہا تو آپ نے اس میں کیا فرق ہے اس نے آپ کا پیسہ لے لیا غلط طریقے سے اور آپ نے بینک کا پیسہ لے لیا غلط طریقے سے بینک والا راضی تھا آپ کے دینے پر اور یہ جو رشوت کا پیسہ یہ بھی آپ کی رضا مندی سے سامنے والے لے رہا ہے تو دونوں میں کیا فرق رہا وہ بھی دوسرے کا پیسہ لے رہا ہے اور آپ بھی دوسرے کا پیسہ لے رہے ہیں تو دونے میں کوئی فرق نہیں ہے خلاصے کلام یہ کہ اپنا حق پانے کے لئے اگر آپ کو رشوت دینی ہے تو آپ کا جو حلال پیسہ ہے جائز پیسہ ہے وہ آپ دیجئے ایسا نہیں ہے کہ سامنے والا غلطی کر رہا ظلم کر رہا ہے تو آپ اس ظلم سے بچنے کے لئے کسی اور پر ظلم کرنا شروع کر دیں یہ تو ایسے ہی ہو نا کہ آپ رشوت کا پیسہ کہیں سے چوری کر کے دیں تو یہ چوری آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے لئے جائز نہیں ہے تو ایسے سود کا پیسہ بھی آپ کے لئے جائز نہیں ہے تو اخلاصے کلام یہ کہ آپ صرف رشوت دے سکتے لیکن سود کا پیسہ نہیں استعمال کر سکتے آپ صرف وہ پیسہ استعمال کیے جو آپ کا اپنا خود کا پیسہ ہے سود کے پیسے کے بارے میں سب سے بہتر بات جو مجھے معلوم ہوتی ہوئی ہے کہ اسے کسی طرح سے بینک ہی کو واپس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسا کہ بالوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے کوشش کی اور اگر کسی وجہ سے آپ کو نکالنا بھی پڑتا ہے تو اس کا ایک ہی مصرف ہو سکتا ہے کسی کی جان بچانے میں آپ اس کو لگائیے لیکن اس طرح کے معاملات میں کہ ٹوائل بنوا دینا سلک پہ لگوا دینا یہ رفائے آمہ میں لگا دینا اور یہ کسی گریب کو دے دینا رشوت میں دے دینا کوٹ میں دے دینا فلاں ٹیکس میں دے دینا یہاں دے دینا یہ سب کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ اس معاملے میں جو بہتر بات مجھے معلوم ہوتی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے باقی بہت سارے علماء ہیں آپ اور لوگوں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور لوگوں سے ڈسکس کر سکتے ہیں اور جو آپ کو مناسب لگے انہیں آپ کا دل جس پر مطمئنے اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے تافیہ ہوں گے آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سیکھ صاحب میرا نام محمد ریاض ہے اور میں مسکت اومان سے بات کر رہا ہوں میرا یہ سوال تھا کہ جو ہم بزنس کرتے ہیں پتنگ کا پتنگ جو اڑانے والا ہوتا ہے وہ اس کا بزنس کرتے ہیں تو وہ کیا جائز ہے یا ہم نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا مہر کو پلیز بتائیے تھوڑا اوکی جزاک اللہ کیس یہ ریاض بھائی ہیں مسکت اومان سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کا کاروبار ہے وہ جائز ہے کہ مہراز ہے دیکھیں اس میں بعض علماء نے اس کی گنجائشتی ہے چند شرطوں کے ساتھ کہ یہ نماز سے غافل نہ کر دے اس میں جوڑا کی کوئی شکل نہ ہو ایسی بہت ساری شرطیں لگا کے جو نارمل جو کھیل ہوتا ہے تو اس کے دائرے میں رکھتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جائز ہے اس کی گنجائش ہے جبکہ دوسرے بہت سارے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے اور جو علماء اس کو حرام اور ناجائز کہتے ہیں وہ اس کے کئی نقصانات بھی بناتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن نقصانات بہت ہیں وقت کا زیاہ ہے پیسے کا زیاہ ہے اور سب سے بڑی بات کی جان کا خطرہ ہے اور بہت سارے حادثے ایسے دیکھنے میں آئے ہیں کہ پتنگ کی وجہ سے یا تو اوچائی پر بیٹھ کر کوئی گڑا رہا وہاں سے گر کے مر گیا کوئی ادھر جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسی طرح سے پتنگ کی جو دور ہے اس سے کسی کی گردن کٹ گئی کسی کا ہاتھ کٹ گیا کسی کا کچھ ہوا تو اس میں مفاسد زیادہ ہے نقصانات زیادہ ہیں خطرہ زیادہ ہے اس لئے بہت سارے علماء نے اس کو ناجائز اور غلط کا ہماری نظر میں بھی یہی بات زیادہ مناسبتی ہے کہ اس سے بچنا چاہیے کیونکہ اس کے بیچے کوئی فائدہ ہے نہیں اس میں پیسے کا بھی زیاہ ہے ہم وہ پابندی لگاتے ہیں کہ ان چیزوں سے آدمی بچتے رہے سکتے ہیں لیکن اسے آدمی بچ نہیں پاتا تو بہت سارے اس میں مفاسد ہیں اگر تھوڑا بہت یہ کہہ لیں کہ چلو فائدہ ہے تو نقصانات اس کے جو متوقع نقصانات ہیں جو مفاسد ہیں وہ غالب ہیں وہ زیادہ ہیں جیسا کہ پریکٹیکل ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو بعض علماء نے کہا ہے کہ ان شرطوں کے ساتھ یہ جائز ہے تو ایسا کہیں دکھنے میں آتا نہیں یہ کہ جو لوگ پتن اڑا رہے ہیں وہ ان چیزوں پر رہایت کرتے ہیں اکثر جو صورتحالے ہوئے یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس پر عمل کرتے ہیں اس کے نقصانات زیادہ ہم کو دکھائی دیتے ہیں اس کے مفاسد ہمارے سامنے زیادہ آتے ہیں اس لئے ہماری راہ میں اس کی گنجائش نہیں ہے البتہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے گنجائش ہے اس پر اگر کسی کو اتنا ہم تو عمل کرے لیکن میرے پاس یہ سوال آیا ہے انہوں نے اپنی رائے آپ کے سامنے رکھ دیئے کہ میں اسے درست نہیں سنوستا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ سوال یہ ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کے زیرناف کی بال صاف کر سکتی ہے کیا یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کیا بیوی شوہر کے زیرناف کا بال صاف کر سکتی ہے دیکھیں یہ اصل کام تو شوہر کا ہے کہ وہ خود اپنی صاف صفائی کرے اور خود اپنے صفائی سترے گا دھیان دے البتہ اگر کبھی بیمار ہے بچارہ پریشان ہے کوئی مسئلہ ہے اس کے ہاتھ پیر کڑ گئے ہیں معذور ہے تو ایسی صورت میں اس کی بیوی اس کی خدمت کرتی ہے تو ٹھیک ہے ونہ نارمل حالات میں بیوی اپنا معاملہ دیکھے اور شوہر اپنا معاملہ دیکھے یہ الگ الگ ذمہ داری ہے بیوی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے بیوی کی یہ ذمہ داری کے شوہر کی خدمت کریں لیکن اب خدمت کے مطلب نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی اس سے کام لیں ہاں کوئی مجبوری کی بات آ جائے کوئی حاصلہ ہو جائے بچارہ پریشان ہے تب تو ٹھیک ہے ونہ عام حالات میں یہ مناسب نہیں ہے ونہ عام حالات میں یہ مناسب نہیں ہے سب کو اپنا اپنا کام کرنا چاہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ شیخ اختار احمد بنامہ میرا شیخ میرا سوال اللہ کے لئے نظر ماننے کے مطلق ہے کہ آپ شریعت کی روح سے پلیز رہنمائی فرمائیں کہ نظر ماننا خالص اللہ کے لئے جائز ہے یا نہیں میں تو اس کو جائز سمجھتا تھا لیکن کل میں نے سنائے کسی عالمہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حادیث بتا رہی تھی کہ آپ نے منا فرمایا نظر ماننے سے کہ نظر تقدیر کو نہیں بزل سکتی اور یہ تو بس بخیل کا مال نکلوانے کے لئے ایسا کچھ سنائے تو پلیز جزا آپ میربانی کر کے اس کے مطلق جو انا ہے وہ میری رہنمائی فرمائیں جزاک اللہ خیر اسلام علیکم یہ ایک صاحب کا سوال ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سمر رہتے کی نظر جائز ہے لیکن کہیں پر کسی عالمہ سے انہوں نے یہ سن لیا کی نظر جائز نہیں ہے تو دیکھیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سننے میں فرق ہوا ہے جن عالمہ کی بات آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ انہوں نے واقعی اگر وہ عالمہ ہے تو انہوں نے ایسا کچھ کہا ہوگا مسیبت یہ ہے کہ ہم جو کچھ سمجھ لیتے ہیں غلط سلط وہ ہم کسی کی طرح منصوب بھی کر دیتی کہ انہوں نے ایسا کہا ہے یہ آپ کی سمجھ ہے سامنے والے نے ایسا نہیں کہا آپ یہ جا کے سامنے والے سے کنفرم بننا چاہیے کہ آپ کی کہنے کا کیا مطلب ہے یا کسی دوسری کے سامنے سنانا چاہیے کہ دیکھیں فلان صاحب ایسا بولنے ان کے بولنے کا مطلب کیا ہے یہ بہت غلط بات ہے کہ کسی بھی عالم کی کوئی بات سنیں اور اپنی طرف سے یہ بنا لیکن فلان یہ کا فلان یہ کا یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے خاص طور سے عالم یا عالمہ کی نظر ماننا حرام ہونا جائے جائے دیکھیں صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے اس حدیث کو انہوں نے پیش کیا ہوگا اور آپ اس کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے علماء سے رابطہ کرنا چاہیے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے اور بغیر رابطہ کی ہوئے بغیر کے سامنے والے کی بات سمجھے ہوئے ایسے کسی کی طرح منصوب نہیں کر دینا چاہیے کہ انہوں نے تو ایسا بول دیا ہم اس سے جائز سمر رہے تھے انہوں نے ناجائز بول دیا جبکہ معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ناجائز کہا ہی نہیں ہے آپ کے سمجھنے میں فرق ہوا ہے دیکھیں صحیح بخاری کے حدیث حدیث 6,694 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَاتِ اِبْنَ آدَمَ النَّزْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ کہ نظر ایک انسان کے لئے وہ چیز لاکر نہیں دے سکتی جو اس کے مقدر میں نہ ہو یعنی جب ایک آدمی نظر مانتا ہے تو نظر ماننے سے اس کو کوئی ایسی چیز نہیں مل جائے گی جو اس کے مقدر میں نہ ہو وَلَاكِنْ يُلْقِيْهِنْ نَزْرُ إِلَى الْقَدْرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُمْ بلکہ نظر سے بھی اس کو وہی ملنے والا ہوتا ہے جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے فَيَسْتَخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ تو اللہ تعالی بخیل سے کچھ وصول کر لیتا ہے یعنی اگر مال کی نظر ہے تو وہ مال نکال کے اللہ کی رہے میں دے دیتا ہے تو بخیل وہ مال نکال لیتا ہے لیکن حقیقت میں نظر سے جو کچھ اس کو ملا ہے پہلے سے اس کے مقدر میں تھا تو اللہ تعالی بخیل سے مال نکال لیتا ہے نظر کے ذریعے سے فَيُوتِ عَلَيْهِ مَعْلَمْ يَكُنْ يُوتِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ تو نظر کے ذریعے وہ اللہ کے راہ میں لاکہ دے دیتا ہے جو پہلے سے اس کے پلان میں نہیں ہوتا ہے تو یہ حدیث ہے جسے آپ نے ان عالمہ سے سنا ہوگا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نظر سے تقدیر نہیں بدلتی ہے جو مقدر میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے نظر سے بخیل کا مال نکال لیاتا ہے تو اصل میں اس حدیث میں نظر ماننے والوں کی حوصلہ افضائی نہیں کی گئی یہ بتایا گیا اس حدیث میں کہ یہ چیز نظر ماننا اور یہ سب کرنا یہ بہت اچھی بات نہیں ہے جائز تو ہے لیکن یہ بہتر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر کامل توقل کرے ایسا کام کرے جس میں صرف اس کا اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہو اور کوئی بھی ایسا کام نہ کرے گرچہ وہ جائز ہو لیکن کامل توقل کے منافی کوئی بات پائے جانے کا اندیشہ ہو جیسے یہ نظر ہے ایسے ہی آپ ایک رکیہ کا معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ رکیہ جائز ہے لیکن رکیہ سے آدمی کے توقل پر خطرہ پڑ سکتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے بجائے جو راقی ہے اس سے وابستہ ہو سکتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ انہوں نے یہ سب کر دیا یہ نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا تو جو سنہ اللہ تعالیٰ کی بیان کرنی چاہیے اور جو شکر اللہ تعالیٰ کا آدھا کرنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے بجائے کسی اور کے تعلق سے وہ جذباتی وابستگی ہو جاتی ہے اس لئے رکیہ کی بھی حوصلہ آفظائی نہیں کی یہ معاملہ نظر ہے جب آدمی نظر مانتا ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں ایک بکرہ زبا کروں گا اب وہ کیا سوچتا ہے وہ اللہ سے زیادہ یہ جو نظر مانا ہے اس پہ ڈیپنڈ ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی مشین ہے یہ کوئی ایسی چیز ہے یہ لاکھیں ہم کو دے دیکھیں تو عقیدے پہ ضرب پڑتی ہے تو عقیدہ خطرے میں آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ پر جو اعتماد جو بھروسہ جو توقل ہونا چاہیے اس میں کہیں نہیں کی کمزوری آ سکتی ہے اس لئے اس کی حوصلہ افضائی نہیں کی گئی یہ شرعت میں ہاں اس سے منع بھی نہیں کیا گیا کیونکہ نظر سے بچنا اور رقیے سے بچنا یہ عظیمت کا کام یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ کامل اللہ تعالیٰ پر توقل پوری طرح سے توقل تو یہ عظیمت کی بات ہے لیکن ہر آدمی سپائے کا نہیں ہوتا ہے کہ وہ عظیمت کا مظاہرہ کر سکے اس لئے ایسے لوگوں کے لئے رخصت کے بھی دروازے ہیں کہ وہ رخصت پر بھی عمل کر سکتے ہیں تو اگر کسی کو اسی کے ذریعے سے تسلیح ہو سکتی ہے تو اس کے لئے نظر کا راستہ ہے کسی کو رقیے کے ذریعے تسلیح ہو سکتی ہے رقیے کا راستہ یہ سب راستے ہیں لیکن یہ عظیمت اہلِ عظیمت کیلئے نہیں ہے عظیمت کی بات یہ ہے اچھی بات یہ ہے کہ نہ آدمی رقیہ کرائے کسی سے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرے خود رقیہ کرے کسی سے نہ کرائے ایسے ہی عظیمت کی بات ہے کہ نظر وغیرہ نہ مانے اللہ تعالیٰ سے ڈائریک تو اس کو کیا چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگے یہ شرط نہ رکھے یہ ہو گیا تو میں یہ فلاں کتنا خیرات تروں گا یہ سب کے بغیر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگے یہ عظیمت کی بات یہ بڑی بات ہے یہ بڑے لوگوں کی بات ہیں یہ اللہ کے نیک بندوں کی بات ہیں تو یہ بات کسی نے کہی ہوگی اور یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ نظر حرام ہے یعنی اس حدیث میں ہے نہ کسی علم نے ایسا کچھ کہا ہے اس لئے صحیح بات جو حدیث کا مفہوم ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیے کہ نظر اسلام میں جائز ہے لیکن اس کا شوق نہیں دلائے گیا ہے حوصلہ افضائی نہیں کی گئی کہ اس کی رغبت ترقیب نہیں دلائی گیا ہے جائز کہا گیا ہے لیکن ترقیب نہیں دی گئی ہے شوق نہیں دلائے گیا ہے کہ لوگ آئیں اور نظر مانیں یہ معاملہ ہے نظر کا امیدی کے بعد آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم جی میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی لڑکی سادھی صدا ہونے کے بعد اگر بھاگ کے سادھی کہیں کرتی ہے تو پھر یہ چیز کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے اور اس سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر اس لڑکی کو احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ غلط ہے یا صحیح ہے کچھ بھی ہے اگر وہ پہلے سوہر سے طلاق لے اگر وہ طلاق نہیں دے رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے کیونکہ کافی چیزیں سننے کو ملتی ہے کہ سادھی بھاگ کے کیا اگر پہلا طلاق نہیں ہوا تو سادھی نہیں ہوگا پہلا طلاق ضروری ہے تو لیکن پہلا سوہر ابھی طلاق دینے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہ نکاح جو اس کا دوسرا ہوا ہے یہ رہے گا یا پھر کیا کرنا چاہیے اس پہ تھوڑا آپ نظریہ ڈالیے اچھے سے حدیث اور قرآن کے مطابق جیسے رکھ رہی ہے یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ایک شادی صدہ لڑکی جس کی شادی ہو چکی ہے وہ اپنی شعور کو چھوڑ کے کہیں اور بھاگ جاتی ہے کسی اور سے شادی کر لیتی ہے تو ان کا پوچھنا ہے کس کا کیا ہوتی ہے بھائی یہ تو بہت ہی واضح بات ہے کہ یہ غلط ہے یہ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا پاپ ہے ایک لڑکی کسی اور کے نکائے میں ہے اس کے نکائے سے نکلے بغیر یعنی اس نے طلاق بھی نہیں دیا ہے اس نے خلا بھی نہیں دیا ہے ایسے بھاگ کے جا کے کسی اور سے شادی کر لیتی ہے یہ بہت بڑا جرم ہے یہ زنہکاری ہے یہ نکائے ہوا ہی نہیں اس کو شادی بولی نہیں سکتے شادی ہو ہی نہیں سکتی یہ صرف زنہکاری ہے نکائے ہی نہیں ہوا تو یہ جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے اس کو آپ سمجھنے کی یہ نکائے نہیں ہے باطل ہے کسی اور کی من پویا دوسرا کیسے شادی کر سکتا نہ یہ شادی کر سکتی نہ دوسرا بندہ آکے اس سے شادی کرتا اگر ایسا اس نے جا کے کسی کے ساتھ کیا وہ نکائے نہیں ہے وہ زنہکاری بدکاری ہے اور جو دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلا والا طلاق نہیں جائے رہا بھائی پہلا والا کیوں طلاق دے گا وہ تو اس کی بیوی ہے اس نے شادی کیا ہے برقادہ اسلامی شریعت کے نطابق وہ کوئی طلاق دے گا یہ جو دوسرا شخص ہے وہ اس کا شہر ہی نہیں ہے نہ یہ اس کی بیوی ہے تو اس کو الگ کرانا چاہیے اس مسئلے میں حل یہ نہیں ہے کہ پہلے شہر سے طلاق لی جائے بلکہ حل یہ ہے کہ دوسرے شہر کو ہٹائے جائے اس سے پہلا شہر جو ہے یہ اس کی بیوی ہے اور یہ جو غیر شریع طریقے سے آکے اس کے ساتھ مل گیا یہ چھوڑ کچھ لی گئی یہ اس کو وہاں پہ ہٹانا چاہیے البتہ اگر یہ شہر یہ سب ہونے کے بعد اس کو چھوڑنا چاہے چھوڑ دے طلاق دے الگ مرضی ہے لیکن اس کی نکاح میں وہ باقی مانی جائے گی اور اس کو نہیں فورس کیا جائے گا کہ تم طلاق دے دو بلکہ اس کو کہا جائے گا تم یہاں سے ہٹ جاؤ نہ یہ کہ پہلا شہر ہے بچاری اسی کو آکے کہا جائے کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ البتہ ایک الگ شکل کہیں کہیں ہوتی ہے جو آپ کے سوال سے ہٹ کر رہے کہ ایک جوڑا میاں بیوی کا ایک ساتھ رہتا ہے اور وہ طلاق یا خولہ کے ذریعے الگ ہوتے ہیں لیکن وہ صحیح سے ان کا طلاق نہیں ہوتا یا خولہ نہیں ہوتا اور الگ ہونے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نکاح ختم ہو چکا ہے یعنی ہماری طلاق ہو چکی ہے ایسا جہالت میں ہوا ہے ایسے کچھ واقعات میرے سامنے آئے ہیں کہ بندے نے یہ سمجھا کہ ہم نے طلاق دے دیا یا عورت نے یہ سمجھا کہ یہ طلاق ہو چکی ہے اور اس بنیاد پر وہ عورت الگ ہوئی اور جا کے کہیں پہ اور اس نے شادی کر لیا تو ایسا کہیں جہالت میں نادانی میں ایسا ہوتا ہے لیکن آپ تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ باقیدہ وہ پہلے کی منکوا اور یہ بھاگ کر گئی ہے ایسا نہیں گلت فہمی میں جہالت میں یہ سمجھ لیا ہو کہ پہلے شاہ نے مجھ کو طلاق دے دیا ہے یا میرا خلا ہو گیا ہے نہیں بھاگ کر گئی ہے چاند بوجھ کے جا کے شادی کریں اس لئے اس مسئلے میں یہ عورت پہلے شخص کی منکواہ مانی جائے گی اور اسی کی نکاہ میں مانی جائے گی یہ دوسرا شخص جس کے ساتھ یہ گئی ہے یہ شخص اس کو چھوڑے گا اور یہ شخص جس کو نکاہ ہے کہہ رہا ہے نکاہ ہے نہیں بدکاری ہے زناکاری ہے اس لئے اس کا معاملہ ختم ہونا چاہیے وہاں پہ ناظرین وقت ہو چکا اسی پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیجنا چاہیں اور ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس کو نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لیکھ کر لیکن یاد رہے جو سوالات ہم کو ویڈیو جو آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہی کو پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے یاد رہے کہ آپ کا سوال با مقصد ہو آپ کا سوال مقتصر ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے اس کا ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچیں ناظرین اسی کے ساتھ دے گی اجازت انشاءاللہ فی ملاقات ہوگی اگلی پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ والسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں